بریک کے بعد آج کا مدہ میں آپ کا سواگت ہے ہمارا سوال لگاتار بنا ہوا ہے کیوں پھر سے کرکٹ کیوں پاکستان کے ساتھ تمام گناہوں کو درکنار کر کے کیا پاکستان کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا لازمی ہے کیا اس طرح کی باتیں اس طرح کے رشتے آج کے حالات میں مناسب ہیں صاف ہیں کئی چیزوں کی کئی باتوں کی کئی مسئلوں پر تصویر ہم دیکھ چکے ہیں لیکن ایک تصویر ہمارے سامنے پھر بنی ہے وہ تصویر یہ ہے کہ اب تک ہوئے حملوں کو اب تک ہوئے آتنگواتی حملوں کو درکنار کر کے ان کے پیڑیتوں کو درکنار کر کے ان کی بھاؤناوں کو درکنار کر کے کیا میچ کرانا کیا پاکستان کو بھارت بولانا صحیح ہے پاکستان ایک بار پھر اپنی ٹیم بھارت بھیجے گا پاکستان نے ایک ٹیم 26 نومبر 2008 کو بھی بھیجی تھی سموتر کے راستے سے آ کر دس آتنگواتی ممبئی کی سڑکوں کو دہلا رہے تھے کتلے آم کر رہے تھے پورا حملہ پاکستان آئی ایس آئی اور لشکر نے نردیشت کیا تھا 26-11 کے حملے میں نئے نئے کھلاسے سامنے آ رہے ہیں روج ایک کھلاسہ ہو جاتا ہے خود گرہ منتری مان چکے ہیں کہ شاجست پاکستان نے رچی تھی لیکن اب بی سی سی آئی کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا اسے جانے دو جکم کو بھلا دو لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جکم کو کیسے بھلایا جائے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان پھر جکم نہیں دے گا سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا شہیدوں اور معصوموں کا کھون جو سڑکوں پر بہایا گیا وہ لال نہیں تھا کیا بم دھماکوں میں یتیم ہوئے بچوں کی آنکھوں کے آسوں بی سی سی آئی کو دکھائی نہیں دیتے کیا شہیدوں کی ودواؤں کی سونی مانگ بی سی سی آئی کو دکھائی نہیں دیتے کیا مہج پیسہ کمانے کے لیے اور منو رنجن کرنے کے لیے شہیدوں کے کفن کے ساتھ کھلوار کیا جائے گا کیا کر کر اس سالسکر کی شہادت پر پانی فیر دیا جائے گا ایسے بہت سے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں چھبیس گارہ کا حملہ چار سال پہلے ہوا تھا چار سال میں پاکستان نے ممبئی کے گناہگاروں کے خلاب کوئی کاریواہی نہیں کی پاکستان نے لشکر پر کوئی بھی لگام نہیں لگائی اور آج کرکٹ کوکنیتی کی بات کہی جا رہی ہے سمبندوں کو جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے اور اگر سمبند جوڑنے ہی تھے تو پھر چار سال تک کیوں نہیں جوڑ اس طرح کے سوال بھی کھڑے ہونے لگے ہیں بھلے ہی بی سی سی آئی کو کچھ فرق نہ پڑتا ہو لیکن سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بی سی سی آئی عملے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں سے آنکھ ملا سکتا ہے پیور ریپورٹ ایچ بی سی نیوز تو سوال ایک بار پھر سامنے ہے کہ کیا شہادت کیا شہیدوں کو درکنار کر بی سی سی آئی اپنا حق اپنا فیصلہ برقرار رکھے گا کیا اپنا مطلب سادنے کی کوشش کرے گا بی سی سی آئی پرتاب جی جس طرح سے ایک اور سوال سامنے آیا شہید ہوئے ممبئی حملے میں لوگ ان کے پریجن ہیں ان کے دل میں بھی ایک درد سلاتہ ہوگا کیا ان بھاؤنا کو درکنار کر جائے گا بی سی سی آئی اس بار ایک اس کے لئے شہید اور سناؤں گا کہیں جل جلے کہیں آفتے اور کہیں بالا کا سکون ہے یہاں جل جلے آفتے وہاں بالا کا سکون ہے یہ سبھی ہے اس کا کیا دھرہ میری شہ تیری مات کیا کل ملا کر ہم جانتے ہیں کہ ہم تو کرکٹ کھیلنے کے لئے للائت آج ہو رہے ہیں پاکستان تو کتنے سالوں سے دشکوں سے ہمارے ساتھ خون کی کھولی کھیلے جا رہا ہے لگاتار کھیل رہا ہے پاکستان کا یہ کھیل کبھی بند نہیں ہوا ہے پاکستان نے ہمیشہ وشواس کھات کیا اور ہمارے ساتھ خون کی لگاتار ہولیاں کھیلی ہیں پھر کتن حالاتوں میں کن باتوں میں آ کر کن کارنوں سے اس کے باوزود ہم کرکٹ کے میدان میں گلی بال اور بیٹ سے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتا پاکستان کی اگر بات آئے تو ہمارے ابھی ان لوگوں کا حساب چکتا نہیں ہوا ہیں جنہوں نے بے موت جو سڑکوں پہ مارے گئے ہیں ابھی ان لوگوں کا حساب نہیں ہوا ہے جو یتیم ہو گئے ہیں جو بچے ابھی ان ودوہوں کا بھی حساب نہیں ہوا ہے جن کی مانگوں سے سندور پوچھ گیا ہے ایسے میں کرکٹ کے پرشاشک اور کرکٹ کے بادشاہ اگر یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہمارے جلے پر جکم جکموں پر نمک چھڑک کر پاکستان کے ساتھ سنبند بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ایشونی کی لگتا ہے کہ آکر میں یہ جو لوگ ہیں کرکٹ کا جو سنچالان کرتے ہیں یہ دیش کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ملو پتاب جی صحیح کہا جائے پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کا فیصلہ کتنا جائز ہے کیونکہ کھیل بھاؤناوں کی جو بات ہے دونوں دیشوں کے بیچ رشتے زیادہ اہم ہے یا پھر کرکٹ پیمی اور ان کی بھاؤنا ہے اور بی سی سی آئی کا مطلب کرکٹ کوٹ نیتی کو لے کر بھارت کی راز نیتی کرم ہے کچھ پاکستان پرس چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت میں کھیل لے آئے لیکن اس کو لے کر پورے دیش میں ویرود بھی ہو رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو کرکٹ سے زیادہ مہت تپور ہیں بہت سے ایسے ویواند ہیں جو کرکٹ سے زیادہ اہم ہے ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے سمبند جروری ہے یا کرکٹ انتراشتری راز نیتی کا سب سے اہم پہلو راشتری ہیت ہوتا ہے پاکستان وہ دیش ہے جو بھارت کے راشتری ہیتوں پر کٹھارا گھات کرتا آیا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ کٹھارا گھات کرنے والے دیش کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ بھی مہج منورنجن کے لیے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کا یہ دعاو ہم کئی بار پہلے بھی آجمہ چکے ہیں لیکن پردام وہی نکلتا ہے ڈھاک کے تین بار بھارت پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے پاکستان کے شیر سنیتاؤں کو بلاتا ہے اور کچھ دن کے بعد بھارت پر آتنکوادی حملہ ہو جاتا ہے کرکٹ کوٹنیٹی رکھی رہ جاتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ آتنکواد سب سے اہم مسئلہ ہے لیکن پاکستان اس پر کبھی بھی سمویدنسیل نہیں ہوتا کرکٹ سے رشتے صدارنے سے پہلے بھارت سرکار کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اس بات کے لیے راجی کرے کہ اس کی جمعی کا استعمال آتنکوادیوں کے لیے ہوتا ہے کرکٹ کے راجنے سے نہ پہلے سمبند صدرے ہیں اور بھویسے میں صدر جائیں گے یہ سوچنا بھی کٹھن ہے اس لیے پہلے بھارت کو اس بات پر بل دینا چاہیے کہ پاکستان آتنکواد پر لگام لگائے بیوری ریپورٹ ایچ پی سی نیو تو پاکستان کے ساتھ رشتوں کو لے کر سوال کھڑا ہوتا ہے کرکٹ کو لے کر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پھر سے کرکٹ کو کیوں کیا رشتے اتنے اہمیت رکھتے ہیں کیا راجنیتی کا یہ سوال ہے یا پھر کھیل بھاؤنوں سے جڑا سوال ہے اس پر زیادہ چرچہ کے لیے فون لائن پر اس وقت جڑ چکے ہیں کرکٹر تیج گیندباز پنکر سنگ پنکر سنگ جی آپ کا سواگت ہے آپ کیا کہیں گے کیا پاکستان کے ساتھ بھارت کو کرکٹ کھینلا چاہیے پرس پول تینکیو پاکستان کے ساتھ بھارت کو کرکٹ کھینلا چاہیے سیکنڈ ٹھینگ کرکٹ تو ہمیں ساتھ بھی کچھا چاہیے پاکستان چاہیے کسی بھی ٹیم سے ہو اچھی چیز ہے کیونکہ جتنا کمپیٹیو کرتے ہوگا اتنا اچھا ہے اور ریلیشنسیپ بھی بیٹر ہوں گی بٹ یہ چیزیں کی ریلیشن کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا یہ چیزیں تو اپنے جو بھی بورڈ کے لوگ ہیں بیسی آئی کے وہ اور جو ہماری بھارت کی گورنمنٹ ہے جی پڑی بہت یہ اٹھتی ہے کہ جس طرح سے لیٹل ماسٹر سنیل گاوست کر نے کہا کہ میں ممبئی کا ہوں اور وہ درد مجھے آج بھی یاد ہے وہ دھما کے میرے کان میں آج بھی سنائے دے رہے ہیں اور ان یتیم بچوں کا درد آج بھی مجھے سالتا ہے جو پاکستانیوں نے دیا پاکستان سے آئے آتنگوادیوں نے دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک یہ حساب برابر نہیں ہو جاتا پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے کیا سنیل گاوست کر نے یہ کھیل بھاؤنا کے وپریت کا نہیں کھیل بھاؤنا کے وپریت ہوں نہیں کا اور انہوں نے بلکل یہ چیز بلکل صحیح کہ کہتے ہیں ہماری پاکستان سے ہوتی رہی ہیں ان پہ اگر ہماری گورنمنٹ نہیں دھیان دیتی ہے اور ان پہ کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہا ہے تو کرکٹ کھالی کھلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کرکٹ بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ سمبند اور زیادہ تب سود رہیں گے جب اس طرح کی جو آتنگوادی گتیوی دیاں ختم ہوگی اور بھارت اور پاکستان سمجھے گے بلکل بلکل جو آؤفیس جوات ہے شاہے پاکستان ہے کوئی اپنی دیس ہو جس طرح ہمارے جس طرح کے سمبند رہیں گے خراب طریقے سے سمبند جیسے رہیں پاکستان سے جس طرح کے سمسیاں ہمیں ہمیسا ملتی رہی ہے پاکستان سے ایسی سطح میں آپ کرکٹ نہیں کوئی بھی چیز آپ اس میں کتنے بھی اچھے تعلامل ملانے کوشش کریے مجھے لگتا ہے کہ اس سے خاص طرف پڑتا ہے ضروری پہلے وہ جو ان کی سوچ ہے پاکستان میں یا جہاں وہاں کی جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں پر کڑائی کڑائی سطح کام لے تو ساعت یہ جو ہماری سمجھیں رہتی ہیں اور جتنے دن سے پاکستان اور انڈیائی بیچن نہیں ہو رہا ہے یہاں دو ہو باتا ہے پنگا جی کیونکہ انتراشتی اس طرح پہ بھی آپ کھیلتے ہیں تو کیا پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ سمپرک بھی آتا ہوگا ان کے مند میں کیا بھاونائیں رہتے ہیں کیا بھارت کے ساتھ نہیں کھیل پانے کا دکھ ان کو بھی ہے کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار کوئی اس طرح کی کاروائیاں بند کروانی چاہیے آبیس سی بات ہے کھلاڑی یا ایک سپورٹ پرسن یا ایک کوئی بھی انسان جو کی اچھے لیول پہ یا ایک نورمل لائیس سے آگے بھر چکا ہوگا وہ ضرور جانتا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں آتنگوات کوئی پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے نہیں ہے ہمارے آج آتنگوات ہوتا پاکستان بھی اس کو بس کری رہا ہے دوسرے طریقے سے تو آپ دوسرے دوسروں کے لیے سمجھ سے کھڑی کریں تو کلاب کے لیے بھی ہوتی ہے آج پاکستان میں خالی ہندیا ہی نہیں پوری ورلڈ کی کوئی ٹیم بھی ٹور کرنے ہو ٹیار نہیں ہوتی ہے تو اس کا کارڈ یہ ہے کہ وہاں کا جو ایٹموسفیر ہے وہاں کی جو سوچ ہے وہ ضروری بدلنی ہے پنکج آپ نے آئی پیل لگاتار کھیلا ہے پہلے سیشن کی بات کی جائے تو آپ کے ساتھ سوہل تنویر پاکستان کے تیز گیندباز تھے ان سے آپ نے کافی کچھ سیکھا آپ نے بتایا کہ ان کے ساتھ رہے آپ جانا کافی کچھ باتچیت ہوئی لگاتار آپ کی اس مسئلے کو لے کر آپ کی اب کیا سوچ ہے لگاتار آپ چاہیں گے کہ اگلا آئی پیل کا سیشن آپ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلیں کھلاڑی کوئی بھی ہو پاکستان سے کہیں بھی اس کا فرق نہیں پڑھتا بھی کھلاڑی سارے کھلاڑی ہیں بس جو فرق پڑھتا ہے وہ یا تک ہماری یہاں کی زندہ ہے یا جو سمسیاں یا جو سمسیاں ہماری پاکستان سے آتنگ بات کو لے کے رہی ہیں جی ان میں صدار ہونا ضروری ہے تو یعنی کہ پنکج آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان میں صدار نہیں ہوتا تب تک کرکیٹ یا کوئی بھی کھیل یا کوئی بھی چیز کرنے سے مجھے لگتا بہت بہت پڑھے گا تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کل ملا کر سمبند پہلے صدرنے چاہیے اور کل ملا کر شاید پاکستان کے کھلاڑی بھی چاہتے ہیں کہ سمبند پہلے صدریں پھر کرکیٹ میں صدار ہو کل ملا کر دنیواد پنکج لگتا ہے کہ ایک دیش بکت یا اس دیش کے بارے میں جو سوستا ہے عام کھلاڑی کوئی بھی ہو وہ لیٹن ماسٹر سے لے کے اور کوئی بھی کھلاڑی پنکج تک جو بھی ہوں گے وہ اس بات کو لے کے کافی سوچیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دیش میں اس دیش میں کس طرح سے آتنگوادی گتیویدیاں فیلا کر پاکستان کس طرح سے اس ہمارے دیش کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش میں لگا تا لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کھیل سمبندوں کو لے کر انہوں نے بھی صاف طور پر بھکتا ہوگا کھلاڑیوں نے پاکستان میں بھی جا کر اس چیج کو بھکتا ہوگا کہیں کہیں لگتا ہے کہ کھیل بھاؤنا کے ساتھ ساتھ دیش کے لیے بی سی سی آئی کے پرشاہ شک یعنی کہ یہاں سرکار بھی ویروت کر دیئے کانگریس کے بھی تمام لیڈرس نے اس کا ویروت کیا ہے اور تمام راجنیتک دلوں نے یہاں تک کہ سپا اور بسپا اور تمام دوسرے راجنیتک دل بھی اس کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں کیونکہ بھاچپا اور شیف سینہ ہی نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ویروتی ایک ٹپا دار پارٹی ہیں باقی راجنیتک دل بھی اس کے ویروت میں اتر آئے ہیں تو ایسے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بی سی سی آئے جس کے کنٹرول پہ جس کے سب سے اوپر شرط پوار بھی ہیں اور وہاں راجیو شکلہ جیسے کانگریس کے نیتا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باؤزور اگر یہ دیش کی بھاؤناوں کے خلاف اس طرح کے نیڑنے ہوتے ہیں تو کوشن مارک اٹھتا ہے سوال یا نشان اٹھتا ہے کہ بی سی سی آئے کیا دیش سے اتر دیش سے اوپر کوئی ایسی سنستہ ہے جو دیش کے بارے میں دیش کی کرکٹ کو لے کے نیڑنے کرتی ہے بلکہ کھیل باؤنا کے ساتھ مسئلہ راجنیتی کا جوڑا ہو ہے پرطاب جی ایک سوال ہے کافی آگے کے لیے ہے لیکن کافی اہمیت رکھتا ہے ایسے مدد پر کہ جب کرکٹ کو لے کر راجنیتی کی بھی بات کی جا رہی ہو ایک ٹونٹی ٹونٹی کا میچ احمد آباد میں رکھا گیا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے کیا لگتا ہے پوسیبل ہو پائے گا وہاں پر احمد آباد نہیں اس دیش کے کسی بھی شہر میں پوسیبل ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ تمام جیسے ہی بی سی سی آئے نے گھوشنا کیے اس کے بعد سب سے پہلے جو ممبئی سے جو ری ایکشن آئی ہے سب سے پہلے ری ایکشن ممبئی سے آئی ہے سپا کانگریز بسپا وہاں کے تمام شیو سینہ بھاچپا تمام راجنیتک دلوں نے ویرود کر دیا ہے تو ایسے میں کیا یہ راجنیتک دل ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تب ہی ویرود کرتے ہیں کیونکہ ووٹوں کے بکھاری ہوتے ہیں ووٹوں کے بھوکے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ووٹ ٹوٹ جائیں گے ووٹ بکھر جائیں گے تو ان کو پتا ہے کہ جنتا کے مدد کیا ہے جنتا کی بھاونہ کیا ہے ان ساری راجنیتک دلوں کے من سے اور ان کے مو سے نکلی ہے جنتا کی بھاؤنا ہے اور جنتا کی بھاؤنا جب پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے خلاف ہو تو احمد آباد ممبئی بینگلور کیا کہیں بھی دیش کے کسی بھی شہر میں چھوٹے ہو یا بڑے شہر میں کہیں بھی کرکٹ میکچ کر رہا ہی میں ابھی کچھ کانگریس کے پروکتہ ہے منیش تیواری انہوں نے کچھ کہا ہے سن لیتے ہیں کیا کہا ہے منیش تیواری نے جہادت رہی بی سی سی آئی کے فیصلے کی بات یہ ان کی اختیار چھتر اور ان کی ذمہ داری کے چھتر میں ہے اور ہماری صدا سے یہ ماننا رہا ہے کہ راجنیتی اور کھیل کو آپس میں جوڑا نہیں جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک پاکستان کا سوال ہے ہم نرنتر اور صدا یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی دھرتی سے جو آتنکی کاروائی ہوتی رہی ہے اور خاص کر جو چھبیس گیارہ کی کاروائی ہے اس کے اوپر کاروائی کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو اس لیے ہم ایک طرف تو کھیل اور سیاست میں فرق ضرور کرتے ہیں پر جو ایک ملک کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو دھورانے سے خیر سیاست بول رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کھیل بھاونہ کو اوپر رکھانا جانا چاہیے تمام ادھو پر چرچہ جاری رہے گی لیکن اس ویچ پون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھاچپا کھیل پرکوشت کے ادھیکش ہیں